اور آج کو پوری دنیا کے اندر جو پرچار تنتر ہے ٹیلی ویزن، میکزین، سینیما، سوشل میڈیا اس پہ کیا بھرمار آ رہی ہے؟ نسکے نسکے جس نے وہ ڈالا ہے اوریجنلی اس سے پوچھو کہ بھئی تو کہاں سے اس کو لیا تو نے کہاں میرے پاں وہاں سے آیا تھا اس کے پاس پہنچے گی تیرے کو کہاں سے پتا لگا کہتا کہ میں نے کوئی ایک بہار رہتا تھا میرے دوست نے بھیجا تھا اس سے پوچھا کہ میرا کوئی بھارت سے آیا تھا گھوم پھر کے چکر وہیں پر آ جاتا ہے کہ اس کی اورجنلیٹی کسی کو پتا نہیں ہے اور نسکے ہر گھر میں سیکڑوں ہزاروں گھوم رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جائیں سواست کیا ہے پہلے اس کو سمجھو ہمیں سواست رہنا چاہیے یہ بات سمجھ میں آگئی بیمار نہیں رہنا یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن سواست ہے کیا اس کی پریبھاشہ کیا ہے پوری دنیا کے اندر ہر ڈکشنری کے اندر ہیلتھ کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کی پریبھاشہ بتاتا ہوں ڈیفینیشن بتاتا ہوں ہیلتھ is میرلی ہیلنگ اور ڈبلیو ایچوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگینیجیشن نے جو سواست کی پریبھاشہ دی ہے ہیلتھ کی وہ بھی سن ریجیے ہیلتھ is not میرلی an absence of disease in a physical body شریر میں کیوئید شریرک روک نہیں ہونا ہی سواست نہیں ہے پرانتو a state of subtle mind which acts within balance in each and every set of circumstances ایک ایسی بدھی ایک ایسا من جو کسی بھی پرکار کی پریشتی میں balance بیہوار کر سکے وہ جو subtle subtle مانے شان mind بدھی اس کو کہتے ہیں سواست سواست اور ہمارے یہاں جو سنسکت اور ہندی بھاشا میں جہاں سے دنیا کے ساری بھاشایوں کی جننی ہے شبدائیں ہیں اس میں ہم نے ہیلتھ کو کیا کہا سواست سواست سواہ کو جرا سندی بھی چھت کریں سواہ ا ستھ جو منوشے اپنے سوا اپنے اندر استحت ہو جاتا ہے وہ منوشے سواست ہو جاتا ہے ہیلنگ نہیں ہیلنگ اگر ہوگی تو تب ہوگی جب بیماری ہے جب بیماری ہے ہم اپنے سوا میں استحت ہیں یا نہیں یہ آپ نے کبھی ویچار کیا ہے بولو کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا باتا ورن پریستیتیاں ایک یوپر ایک بھٹنائیں کارکرم پریواری کو ساماجی کو دھارمی کو دن رات ویست ہم نے کبھی اپنے اندر جہاں کر دیکھا نہیں کہ میں کہا میں کہا سواست کیسے رہیں گے پھر اور یہ جب سواستتہ کی کلپنا کی تو ہمارے چار طرح کا سواست بتایا گیا اور یہاں پر کا شاریر مانس انٹیلیجنٹ یعنی دارشنی اور ادھیا 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 ہم کس سواست کی چرچہ کر رہے ہیں یا کس سواست کی چرچہ کرتے ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہم زیادہ سے زیادہ شاریر تل پر ہی جیتے ہیں آگے بڑھتے ہی نہیں بڑھتے ہی نہیں آٹھ ہزار سال پہلے پاتنجلی ریشی نے جب یوگ ستر کی رچنہ کی اور اس کے ساتھ کپل مونی نے یوگ کے آسنوں کی رچنہ کی دھیان رکھنا پاتنجلی نے کوئی یوگ کا آسن نہیں بنایا کوئی لکھا نہیں اس نے کیونے ایک پنگتی لکھی ستھر سکھ آسنم یوگ یوگ شچ چتش برتی نیرو دھا یوگ کارت ہے یوگ کا لکش ہے چت کی برتیوں کو دشا بدل دے دو چار آسن کر لی دو چار اُلٹا سیدھا کر لیا نہیں یہ یوگ نہیں یوگ کی واسطوک پریباش آئی چتش برتی نیرو دھا چت کی برتی کو بدلو